بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکے ناظرین سوویت یونین دنیا کی سپر پاور تھا اتنا طاقتور ملک کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس اروج کو کہیں زوال بھی ہے دنیا کے تقریباً چھٹے حصے پر محیط سب سے پہلا انسان بھی خلا میں اسی ملک نے بھیجا تھا مگر افغانستان جیسا ملک اس کی قبر ثابت ہوا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا روس کی فوجی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ پھر بھی ٹوڑ کیا یوں سو قومیتوں کا خطہ بکھرنے لگا سوویت یونین نے اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پندرہ الگ ریاستیں بن رہی سوویت یونین کے ٹوڑنے سے جو ریاستیں وجود میں آئیں وہ وست ایشیا میں کازکستان، کرگستان، تاجکستان، تکمانستان، اوزبکستان، بالٹک میں استوینیا، لٹویا، لٹوینیا، مشرقی یورپ میں بیلاروس، مالڈووہ، یکرین، کفکاس میں آرمینیا، آزربائیجان، جارجیا اور روس تھا آزربائیجان قدرتی وسائل سے مالا مال مسلم اکسریتی ریاست ہے جو نوے کی دہائی میں روس سے علاق ہو کر آزاد ریاست ملی سن انیس سو اکانوے میں جب آزربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو ترکی، پاکستان، امریکہ اور ایران وہ ابتدائی ملک تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات قائم کیے آزربائیجان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی جبکہ دوسرا پاکستان تھا آزربائیجان بہیرائی کسپین کے ایک کنارے پر مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیچ واقعہ ہے اس کے شمال میں روس، جنوب میں ایران اور مغرب میں آرمینیا موجود ہیں ناظرین، آزربائیجان کی ایک کروڑ عبادی میں اکسیت مسلمانوں کی ہے لیکن ریاست کا مذہب اسلام نہیں ہے اور آئینے آزربائیجان کے مطابق یہ ایک سیکلر ملک ہے توانائی کے شعبے کے اعتبار سے آزربائیجان ایک اہم ملک کی حیثیت رکھتا ہے یہاں آزری اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں اور مرکزی برامداد میں تیل کی مصنوعات شامل ہیں اگر آزربائیجان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو انیسویں صدی میں آج کے دور کا آزربائیجان فارس اور روسی سلطنت میں بٹا ہوا تھا اس صدی کے وسط میں یہاں دنیا کا پہلا تیل کا زخیرہ دریافت ہوا تھا سن انیس سو اٹھارہ میں آزربائیجان نے خود کو ایک آزاد ملک قرار دیا لیکن پھر سوویت فوج نے اس میں مداخلت کی اور یہ سن انیس سو اکانوے تک سوویت یونین کا حصہ رہا جبکہ آرمینیا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں موجود ایک ایسا ملک ہے جس کے چاروں طرف کوئی سمندر نہیں ہے اس کے مغرب میں ترکی جبکہ مشرق میں آزربائیجان موجود ہیں اس ملک کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے بھی زیادہ پرانی ہے یہ قدیم تری مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے آرمینیا میں چوتھی صدی میں ہی گرجہ گھر قائم ہونا شروع ہو گئے تھے اکتیس لاکھ کی عبادی والے اس ملک میں اکسریت مسیحی افراد کی ہے اور یہاں آرمینین اور روسی زبانیں بول لی جاتی ہیں لیکن آرمینیا کے آئین میں ریاست اور مذہبی اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے تاکہ آزربائیجان کی طرح سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے آج کا آرمینیا بازنتین، فارس، منگول اور ترک سلطنتوں میں بھی شامل ہوتا رہا آرمینیا نے سن 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنتی عثمانیہ کو شکست دے دی تھی لیکن پھر اسے سوویت یونین کا حصہ بنا دیا گیا سن 1991 میں یہ سوویت یونین ٹوٹنے کے دوران آزاد ملک کے طور پر عبرا لیکن اگر دونوں ملک آزاد ہیں تو پھر ان کے درمیان تنازع کیا ہے آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان تنازع کا مہور نہ گورنو کر ہی باق نامی علاقہ ہے اس علاقے کو آزربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن اس کا انتظام آرمینائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے دونوں ممالک کے درمیان اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے اسی اور نوے کی دہائی میں خون ریز جنگیں ہو چکی ہیں آرمینیا میں عبادی کی اکثریت مسیحی ہے جبکہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک آزربائیجان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے سوویت یونسی آزادی ملنے کے بعد آرمینیا نے آزربائیجان کے ساتھ جنگ شروع کر دی یہ جنگ تین علاقوں میں لڑی گئی جس میں کارا باق بھی شامل تھا اس جنگ میں آرمینیا کو بھاری معاشی نقصان پہنچا آزربائیجان نے آرمینیا کا ریل اور فضائی روٹ بلوک کر دیا ترکی نے بھی اس جنگ میں برادر ملک کا ساتھ دیا انیس سو چورانوے میں اس جنگ کا اختتام ہوا تاہم آرمینیا نے عالمی طور پر تسلیم شدہ آزربائیجان کے علاقے جو اس کے کل رقبے کا سولہ فیصد تھا اس پر قبضہ کر لیا اس جنگ میں تیس ہزار سے زائد لوگ ہلاک ہوئے اور دس لاکھ لوگ بے گھر ہوئے سن انیس سو چورانوے میں روس کی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والی جنگ بندی سے پہلے ناگورنو کرہیبا مکمل طور پر آرمینائی افواج کے کنٹرول میں آ چکا تھا اس محیدے کی نتیجے میں یہ تیہ ہوا کہ ناگورنو کے ہی باغ آزربائیجان کا حصہ رہے گا لیکن اس کا حکومتی انتظام آرمینائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا جنہیں آرمینائی کی حکومت کا تعاون حاصل ہے کرہیبا کے علاقے پر قابض ہونے کے بعد آرمینائی یہاں ایک کٹ پتری حکومت کا قیام عمل میں لائے جس کو ریپبلک آف ارتشاہ کا نام دے دیا جب سے آرمینیا میں نکول پشنیا نے وزیر آزم کا عوضہ سنبھالا ہے علاقے میں کشیدگی بڑھی ہے اپنے عوضے کا چارج لینے کے بعد نو مائی دوہزار اٹھارہ کو آرمینیا کے وزیر آزم نے نگورنو کارباہ کا دورہ کیا پھر سولہ جون کو دوبارہ متنازع علاقے کا دورہ کیا اور فوجی پوزیشنز کا جہزہ لیا نو جولائی کو آرمینائی وزیر آزم نے اپنے بیٹے کو اس علاقے میں ملٹری سرویس پر بھیج دیا آٹھ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو ایک بیان میں کہا کہ یہ علاقہ مستقبل میں آرمینیا کا حصہ ہوگا وزیر آزم نکول کی آزربائی جان سے دشمنی پہلے دن سے واضح تھی ان کے جارہنہ آزائم سب کے سامنے آ رہے تھے مارچ اور مائی دوہزار انیس میں ایک بار پھر وزیر آزم نکول نے متنازع علاقے کے دورے کیے تیس مائی کو آرمینیا نے سیز فائر کی خلاف وردی شروع کر دی اور اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ قرار دیتے ہوئے یہاں مختلف منصوبوں پر کام شروع کر دیا اس سال مارچ میں آرمینیا نے یہاں پارلیمانی اور صدارتی الیکشن کروائے اور ایک کٹ پتلی حکومت بنائی اور اس علاقے پر باقاعدہ قبضہ جمع لیا کرونا کے باوجود جولائی میں آرمینیا نے آزربائی جان کی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ستمبر میں دوبارہ آرمینیا نے آزربائی جان کے علاقوں اور فوجی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو لڑائی میں شدد آگئی آزربائی جان کے صدر الہام الاؤف نے جوابی کاروے کا اعلان کیا جس پر جنگ کی شدد میں اضافہ ہو گیا چھبیس ستمبر کو دونوں طرف سے بھاری گولہ بھاری کی گئی ستائیس ستمبر کو آرمینیا نے آزربائی جان کی فوجی پوسٹوں اور سویلین آبادی پر حملہ کیا جواب میں آزربائی جان نے بھی بھرپور حملہ کیا اور دس دہات آرمینیا کے قبضے سے آزاد کروا لیے اس وقت مورو پہاڑ پر آزربائی جان کا جھنڈا لہرہ رہا ہے آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان کئی مرتبہ امن مذاکرات ہو چکے ہیں سن انیس سو بانوے میں بنایا گیا ایک بینل اقوامی گروپ سالس کا کردار ادا کرتا رہا ہے جس میں فرانس، روس اور امریکہ کا مرکزی کردار ہے تاہم ابھی تک یہ مبالک کسی امن معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں یہ تنازہ علاقائی سیاست کی وجہ سے مزید پہچیدہ ہو گیا ہے آرمینیا کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں روس کا ایک فوجی بیس بھی آرمینیا میں ہے اس کے علاوہ روس اور آرمینیا ایک فوجی اتحاد کا حصہ بھی ہیں جس کا نام کولیکٹیو سیکیورٹی ٹویٹی آرگنائزیشن یعنی سی ایس ٹی او ہے عالمی سطح پر اس تشویش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دفاعی اور جغرافیائی لحاظ سے اہم کفکاز خطے میں شروع ہونے والی اس چنگ میں دوسرے ممالک بھی براہ رات شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ ترکی نے کھل کر آزربائیجان کی حمایت کا نہ صرف اعلان کیا ہے بلکہ اس کی فوجی اور سفارتی محاظ پر مدد بھی کر رہا ہے جنگ صرف تباہی لاتی ہے اس سے انسان ختم ہو جاتے ہیں اور خاندان اجڑ جاتے ہیں جہاں بم پھٹتے ہیں وہاں زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں اور زندگی روڑ جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں بہت شکریہ موسیقی